کہ پچھلے جنم میں میں رام تھا اور آپ تھی ماتا ککئی اور آپ ہی نے مجھے چودہ برس بنواز دیا تھا اور کرم فال سے کوئی نہیں بچ پاتا کرم فال سے کوئی نہیں بچ پاتا اس لئے آپ کو چودہ سال دکھی رہنا پڑا کیونکہ آپ نے پچھلے جنم میں مجھے چودہ سال میری ماں سے دور دیا تھا مجھے بنواز دیا تھا آپ نے اس لئے یہ کرم فال کسی کو نہیں بچ تھا اس لئے اس وار میں آپ کو کس کے چگل میں شوڑ کر چلا گیا اور چودہ سال کے بعد میں باپ ساپ کو چڑھنے اس لئے آیا کہ میں وی کے چودہ سال جو سکھ پہلے اپنی ماں کو نہیں دے پایا تھا وہ سکھ دینے میں اپنی ماں باپ کے پاس گیا تھا تب بڑا گمگین ہوتے ہوئے ماتا نے پوچھا بڑا گمگین ہوتے ہوئے ماتا نے پوچھا تو پھر بتاؤ جو چودہ پچھلے جنم میں کون تھی کرشن جی نے بتایا بیت و ماتا پشلیا تھی جو چودہ سال تک پتر سے الگ رہی جنہوں نے اس دکھ کو سہا تھا اس لئے اس لئے اس جنر میں چودہ سال میں ان کے پاس رہا ہوں اور ان کو ان کے پتر کے سکھ کی پرابتی بھی میں نے کروائی ہے اور میرے ساتھ رہنے کا ماتا اور پتر کا پریم کا سکھ انہیں ملا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کرم پھل سے نہ اس جگ میں کوئی بچا تھا نہ آج کوئی بچے گا خود بھگوان بھی کرم پھل سے نہیں بچ پائے خود بھگوان بھی کرم پھل سے نہیں بچ پائے اس لئے اپنے ہر کرم کو بہت سوچ سمجھ کر کیجئے اپنے ہر کرم کو بڑے سوچ سمجھ کر کیجئے کیونکہ جس کے بھی خلاف آپ کچھ گلت کر رہے ہیں جس کے خلاف بھی آپ کچھ تنیم بھر گلت کر رہے ہیں تو وہ آپ کا دو منٹ کا دس منٹ کا پندرہ منٹ کا دو دن کا دس دن کا سوارت ہوگا لیکن آپ پوری عمر کرم پھل کے نیچے ڈب جاؤ گے سوچا کبھی نہیں سوچا ہوگا آپ کسی کے ساتھ اگر کچھ گلت کر رہے ہیں تھوڑا بوت تو اسے آپ کی شترتہ کچھ سمجھ کے لیے ہوگی یہ شاید پچھلے جنم کا کچھ تھوڑا بودھ لیندین ہوگا لیکن اس کے ساتھ کچھ گلت کر کے آپ اپنے آنے والے جنم کا ناش کر رہے ہو اگر جب آپ کا وہ آگلا جنم آئے گا تو آپ کو اس کا بھاگ بھوگنا پڑے گا یہی ایک کرم پھل ہے مطرو اس لئے کہتے ہیں کہ کرم پھل سے ہمیشہ بچ کے رہو کرم اچھے کرو اچھے کرم کروگے اچھا پھل ملے گا اچھا پھل ملے گا جس سے کہ آپ کو دس منٹ کا مجھا ملے اور پورے آگلے جنم کو برباد کرنا پڑے پوری فیملی پریبار کو برباد کرنا پڑے آپ کچھ مت کہو کہ یہ میں نے کیا وہ میں نے کیا یہ میں ہوں وہ یہ تھا میں کچھ نہیں ہوں سب کچھ وہی ہے سب کا وہی ہے وہ سب کو دیکھ رہا ہے وہ سب کو کر رہا ہے وہ سب کو سن رہا ہے وہ سب کو محسوس کر رہا ہے کہتے ہیں وہ سارے لوگ بھگوان کیا ہے کس نے دیکھا بھگوان کیوں کہتے ہیں آپ یہ سارا کچھ کہاں بھگوان کس نے دیکھا بے کوپ ہیں وہ لوگ اور ہی حسابہ